اچھا جی کوششن نمبر سکس کوششن نمبر سکس میں ہے 4 x پلیس y ہال سکوئر مائنس 20 x پلیس y انٹو z اور پلیس 25 z سکوئر یہ جو ہے یہ ہم چک کرتے ہیں کہ آیا یہ کمپلیٹ سکوئر ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 جو ہے تو 2 کا سکوئر ہے اور x پلیس y ہال سکوئر ہے مائنس 20 x پلیس y انٹو z اپنی جگہ پر اور یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فرس ٹرم اور تر ٹرم یہ کمپلیٹ سکوئر ہونے چاہیے اور یہ جو ہے نیچے دمیان والا تو یہ 25 جو ہے 5 کا سکوئر ہے اور z کا سکوئر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ دو چیزیں جب ملٹیپلائی کی حالت میں ہو یا ڈیوائٹ کی حالت میں ہو اور الگ الگ سکوئر میں موجود ہو تو ان کو ہم x سکوئر کے اندر لے سکتے ہیں اس طرح یعنی یہ 2x پلیس y اور یہ دونوں x سکوئر میں بن کر لیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اب مائنس 20x پلیس y اپنی جگہ پر یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو 5 اور z کے درمیان ملٹیپلیکیشن ہے اور دونوں کے اوپر الگ الگ پاور ہے تو یہ 5z دونوں ایک پاور کے اندر لکھ لیں اس طرح ہو گیا اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں 2x پلیس y ہال سکوئر ہے اور یہ 5z ہال سکوئر یہ بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس عام طور مائنس 2a بھی آتا ہے تو مائنس 2a ہمارے پاس اب یہ ہے یہ دیکھو 2x پلیس y یہ ہمارے پاس a ہو گیا مائنس 2a اور b ہمارے پاس کیا ہے 5z اس کو اگر اب ہم چھک کریں کہ یہاں پر تو 20 ہے آپ دیکھ لیں 2, 2, 4, 4, 5, 0, 20 ٹھیک ہے اور پھر x, y, x, y اور z یعنی اگر نمبر ہم ہٹائیں سارے تو اس سے تو یہ آتا ہے اور x, y, z یہ آتا ہے اب یہ اس فارم میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ سکوئر بن گیا ہے a سکوئر مائنس 2a b پلیس b سکوئر تو یہ ہو گیا a مائنس b ہول سکوئر a ہمارے پاس یہ ہے b ہمارے پاس یہ ہے اب یہ جو ہے a مائنس b ملٹیپلائی a مائنس b دو دھپا لکنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک سٹپ اس میں اور بھی آگے جاتے ہیں یہ 2 اس کے اندر اس کے اندر انٹرے دیں 2x پلیس 2y مائنس 5z اور یہ ہے 2x پلیس 2y مائنس 5z مائنس 5z یہ ویکٹرائیز ہو گیا